امید رئیس جیو نکالا مجھے تو ہم آپ کی بھی ایسرین بجا دیں گے پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا ساندہ بات پاکستان پاکستان جیو اسلام علیکم ایک تو پروگرام میں سیاست کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے لیکن پچھلے تین دن سے جو پاکستان میں ایک ہنگامہ آرائی کا توڑ کھوڑ کا چلاو کھراو کر سب سے بڑھ کے جو پاکستان کے شہریوں کے پاکستان کے خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں یعنی پولیس اہلکاروں کی جانے گئی ہیں جو پچھلے تین چار دن سے پاکستان کی سرکوں پر ایک تنظیم نے تماشا لگا رکھا تھا حکومت نے اس تنظیم پر پابندی لگانے کا اعلان تو کر دیا کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی آج شیخ رشید احمد صاحب وسیر داخلہ اور وسیر مذہبی امور قادری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اس میں انہیں واضح کیا کہ کس طرح سے اس مذہبی تنظیم کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اور اس طرح مذاکرات کو بریچ کیا جاتا رہا اس مذہبی تنظیم کے طرح سے اور کس طرح سے حکومت نے اپنے اس عظم کو ایک بار پھر سے دہرایا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا یہ تو بنیادی ایمان اور بنیادی مسلمانی ایمان کے ہی بلکل خلاف ہے لیکن دو تین بڑے بنیادی سوالات ہیں ایک تو یہ کہ پچھلے تین چار دن سے جو پاکستان کا تشخص پاکستان کا جو امیج برباد ہوا ہے خراب ہوا ہے اس پر جس طرح کی کلنک لگی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس سلسلے میں ریاست کا کردار کہاں پر ہے پچھلے تین دن سے پاکستان کا جو عالمی تشخص خراب ہوا ہے اب فرانس نے جو ہے پاکستان میں اپنے شہریوں کو یہاں سے نکلنے کی ہدایت کر دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بدنامی ہے عالمی سطح پر پاکستان کے لیے اور اس سے پہلے برطانیہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال چکا ہے ٹررزم کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ٹررزم فانانسنگ کے حوالے سے تو پاکستان کا جو عالمی دنیا پر عالمی سطح پر تشخص اور امیج پاکستان کا جو خراب ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور ریاست اور حکومت اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس پر بات کریں گے کچھ سیاست کے حوالے سے بات کریں گے چوبیس گھنٹے ہوگے کل لاہور ہائی کورٹ نے شباز شریف کی سمانت منظور کیتی رہا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن ابھی تک شباز شریف رہا نہیں ہوئے لیکن بہرحال شاید ایک دو دن میں ہو جائیں گے شباز شریف کی رہائی کے بعد کا سیاست کے منظر نامہ کیا بنے گا کیا شباز شریف پی ڈی ایم کے لیے کسی قسم کا سہارہ ثابت ہو سکتے ہیں کیا نون کی مضاہمت کی سیاست برقرار رہے گی یا شین کی مفاہمت کی سیاست آگے چلے گی شباز شریف کے جیل سے باہر آنے کے بعد مریم نواز کا سیاست میں کیا کردار ہوگا کیا شہباز اور حمزہ مل کے پنجاب میں اور بھی پاک کے سطح پہ عمران خان کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی شباز شریف کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ آگے بڑھانے کے لیے کیا سوچ رکھتی ہے آگے کا سیاستی منظر نامہ کیا ہوگا کچھ معاشی صورتحال پہ کچھ مہنگائی کے حوالے سے کیونکہ حکومت ایک بار پھر پیٹرول کی پرائسز گزرنے کے بعد اگلے کے دو سال کم از کم پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت عوام کو ریف دے سکتی ہے یہ وہ سارے اہم موضوعات ہیں جنہیں آج ہم پرگرام میں بات کریں گے اور پرگرام کے فلور کو دیبیٹ اور ڈسکاشن کے لیے اوپن کرتے ہیں میرے پاس بڑے اچھے بڑے زبردست کیسٹارٹ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے جوائن کر رہے ہیں مرکزی سرکردہ رہنمہ ہیں سینیٹر ہیں ولید اقبال صاحب مسلمی نون سے مجھے جوائن کر رہی ہیں ایم اے ہیں مرکزی سرکردہ رہنمہ ہیں مائزہ حمید صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر رہی ہیں مرکزی سرکردہ رہنمہ ہیں ایم پیے ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ سینٹر ولید اقبال صاحب پہلا سوال آپ سے جو ایک پچھلے تین چار دن سے پاکستان کا تشخص جو خراب ہو رہا ہے جو برباد ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے پہلے برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسپ پہ ڈال دیا ٹیرزم کے حوالے سے فائنانسنگ کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور اب فرانس نے آج اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کا جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے ایک تو کون ذمہ دار ہے اس کا جو پچھلے تین چار دن سے پاکستان کا عالمی ایمیج خراب ہو رہا ہے اور ریاست اور حکومت اس میں اپنا کیا سکتا رہا کر سکتی ہے خاص طور پر دو دن تک یہ سارا تماشا پاکستان کی شرکوں پہ لگتا رہا دو دن کے بعد حکومت کو ہوش آیا اور وزیر داخلہ صاحب منظر عام پہ آئے ولی دیپال صاحب یہ آپ کی لفاظی جو ہے میں اس کو قابل اعتراض سمجھتا ہوں کہ یہ دو دن کے بعد ان کو ہوش آیا وہ شروع سے وہ بھی اور جو مذہبی امور کے وزیر ہیں وہ بھی ان سے جو یہ مذہبی تنظیم ہے جو سو کالڈ اپنے اتجاج میں وہ ہیں اور جو اتجاج مسلسل بہت پرتشدد ہے ظاہر ہے کون اس کا ذمہ دار ہے وہی ذمہ داریں جن کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے جن کو بین کیا جا رہا ہے جن کو انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جن کے اوپر جن کو قلدم بطور ایک شیاسی تنظیم کے اس کے منظوری دی گئی ہے ان کو قلدم قرار دینے کی اور یہ اس میں دو یا تین دن جو لگے ہیں یہ کاروائی کرنے کی وجہ یہی ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کو وہ ایک ایکسٹریمسٹ اور تشدد کے اوپر جو ہے اور تشدد کی سیاست کرنے والا ملک جو ہے وہ وہ اس کا ایمیج جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ان کے کاروائی سے بھی یہ نظر آ رہا ہے اور اس کے لیے یہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ دو یا تین دن جو ہے وہ بہت زیادہ طویل عرصہ تھا یہ اس کے پیچھے وجہ بھی ہے اور اس کا بھی حکومت کی طرف سے وزیر داخلہ نے بھی وزیر مذہبی امور نے بھی اس کے علاوہ جو ہے خصوصی معاون وزیر عظم کے مولانا طائر اشریفی صاحب انہوں نے بھی اور دیگر جو ہیں وہ خبیر ازاد صاحب ہیں پروفیسر جو ہیں راغب نعیمی صاحب ان سب نے دیانات جاری کی ہیں اور اس سب اس بات کی تائید کی ہے کہ نامو سے رسالت پر ہر پاکستانی ہر مسلمان اپنی جان قربان گلتا ہے بے شر لیکن جو یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ریاست کو اور ریاست کے جو اہلکار ہیں ان کو یرغمال بنا کے ان کے اوپر ڈنڈے برسا کے اور جس طرح پاکستان کے شہریوں کو وہاں آپ دیکھ رہی تھیں کہ ہیلتھ منسٹرز نے بھی اپیل کی کہ جی وہ پیک اپس آتی ہیں جن میں آکسیجن آتا ہے ایمبولنسز ہیں جس میں مریض آ رہے ہیں یہ طریقہ کار جو سارا اپنایا گیا اور جسنا طائر اشرفی صاحب نے بھی بیان دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال نے جو یہ اس قسم کی جو ہے سرگرمی میں وہ ہیں مار پیٹ کی تباہ و برباد کرنے کی لوگوں کے عملات کو لوگوں کو اس طرح سے انکنوینینس پہنچانے میں ریاست کے اہلکاروں کو یرہمال بنانے میں ایک جگہ پہ رائیفل چھین کے کسی پولیس اہلکار کے لوگوں پہ فائرنگ جو ہے اور پولیس والد پہ فائرنگ کی ہے جو ہے مظاہرین نے سو یہ اس سے کہیں زیادہ سجیدہ بات ہے اور اسی لئے کاروائی کی ہے یہ آپ کی بات ہے بلکہ درست ہے چلیں جو کاروائی کی ہے دیر آئے درست آئیت میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتوار کو یہ شروع ہو گیا تھا ہنگامہ آرائی سڑکیں بلوک کرنے کا سلسلہ پورا سنوار کا دن اور منگل کی بھی سارا دن گزرنے کے بعد وزر داخلہ صاحب مندر عام پہ آئے تب تک پولیس والوں پہ حملے ہو چکے تھے تب تک عوام تکلیف میں تھی تب تک روڈز بند ہو چکے تھے تب تک ہسپتالوں پہ حملے ہو چکے تھے تب تک ایمبلنسز فسیمی تھی مریض بچارے تکلیف میں تھے عوام تکلیف میں تھی تو یہ میرا سوال کرنے کا مقصد تھا کہ اس وقت تک ریاست کہاں تھی لیکن چلیں کاروائی کر دی دیر آیا دروس آئیت بچو ایک ورلڈ ایمیج جو ایک انٹرنیشنل ایمیج پاکستان کا انتہا پسندی کر گیا ہے وہ کس طرح سے اب کم ہو سکتا ہے وہ کیسے اب ختم ہو سکتا ہے وہ اسی طرح ختم ہو گئے پہلی بات تو یہ کہ یہ اتوار کو نہیں یہ پیر یہ سوموار کے دن ہی شروع ہوا تھا اور زیادہ جو ہے جس میں جو رکاوٹیں جو آئیویں تھیں وہ دو دن زیادہ تھی سوموار کا دن اور منگل کے دن کل یعنی بدھ کے روز میں دن میں اسلامباد سے لاہور آئے ہوں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی موٹو بے پہ لاہور کے اندر اسلامباد کے اندر اب ایک دو ہی گنہ چونے مقامات چھے جو کل تک لیکن آج جو ہے ان سب کو کلیئر کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو تشخص ہے پاکستان کا جو امیج ہے وہ یہی واضح طور پر سامنے آئے گا کہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جو اپنی ریٹ کو نافذ کرنا جانتی ہے اور اپنی ریٹ کو نافذ کر کے دکھائے گی اور وہ کر کے دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ نے اس سے کہیں اس سے کہیں زیادہ اسی تنظیم نے اس سے کہیں زیادہ جو ہے پرتشدد سرگرمیوں میں بلوک ایڈیز میں یہ وہ اس میں رہے ہیں مسئول اور یہ اس حکومت میں بلکہ پہلی دفعہ بھی چار ماہ ہی ہوئے تھے کہ نومبر دو ہزار اٹھارہ میں بھی اس طرح کی انہوں نے کی تھی اس طرح کا اتجاج کہ مختلف مقامات کو بلوک کر دیا تھا تو پھر ٹرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کیا تھا کہ پلیز اب ریاست کی ریٹ کو مجھ چیلنج کریں پرامن طریقے سے اتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے اور آئین بھی غیر مسلح اور پرامن لیکن یہ طریقہ کار جو صاحب بلکل غلط تھا اور اس کے اوپر جو ہے اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست اپنی ریٹ کو قائم کر کے دکھائے گی اور ناقص کر کے دکھائے گی شمیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا کیا موقع ہے کہ اس وقت حکومت جو اقتامات لیے ہیں وہ کافی ہیں اور خاص طور پر میرا جو کنسرن ہے کہ دیکھیں پہلے برطانیہ نے ہمیں ریڈ لیس میں ڈال دیا آج فرانس سے اپنے شہریوں کو چھوڑنے کا اور یہ دنیا کے ترقی آفتہ ترین ممالک ہیں جن کا فیٹ اف میں بھی کردار ہے جن کا یونائٹیڈ نیشنز میں کردار ہے تو ہم سے دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ لے کے جاتے ہیں تو نو ونڈر کہ لوگ ہمیں دنیا بھر میں انتہا پسند سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں بڑھ سمجھتے ہیں انہی واقعات کی وجہ سے شمیلہ فاروقی صاحب آجی بہت شکریہ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی قسم کی کوئی خارجہ پولیسی ہے نہیں یوکے سے کووڈ کا ویرینٹ ہمارے ملک میں آیا لیکن پاکستانی شہریوں کو یوکے جانے پہ بین لگا دیا گیا اور ایڈلیس میں ڈال دیا گیا مطلب کسی قسم کی کوئی سفارت کاری یہاں پر کام نہیں آئی بتا نہیں کیا ہوا انڈیا کو آپ دیکھیں وہاں پر ہم سے کئی زیادہ کووڈ کے کیسے ہیں اور دیگر ممالک میں کئی زیادہ کووڈ کے کیسے ہیں اس پہ کسی قسم کی کوئی فابندی نہیں لگائی اچھا اب آجاتے ہیں یہ جو ابھی یہ جو حالیہ جو ایک یہ معاملہ ہوا ہے دیکھیں ذمہ داری کس کی ہے جب میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے یا کوئی داخلہ پولیسی ہے نہ کوئی معاشی پولیسی نہ کوئی خارجہ پولیسی تو یہ آپ کو سامنے اس کا ایک عملی نظارہ نظر آ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اس پورے معاملے کے پاس منظر کے اندر جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پچھلے سال اکتوبر کے اندر جب ان مظاہرین سے اکتوبر کیا لیا مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے ان کے ساتھ بقاعدہ حکومت نے بیٹھ کے ایک معاہدے پر دستخط کیا اور وہ علامہ خادم رزی صاحب نے اس کو میڈیا کے سامنے بھی رکھا جس میں اس وقت کے وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب کے دستخط تھے پیل قادری صاحب کے تھے جو آپ کے ریلیجس منسٹر ہیں اور ڈی سی اسلام آباد کے تھے اس معاہدے کے اندر کیا کیا مہارکات تھے جناب ایک اس میں یہ تھا کہ آپ فرنچ ایمبانسٹر کو یہاں سے ایک سپل کریں گے اور بہت سی چیزیں اچھا منو ان جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھیں تیری کے لبائک پاکستان کی ان کو حکومت نے ایکسپ کیا ٹھیک ہے یہ باقاعدہ میڈیا میں ریپورٹ بھی ہوا اور حکومت کی طرح سے کسی قسم کی کوئی تدید نہیں آئی اس کے بعد جب اس پہ عمل کرنے کا وقت آیا تو ظاہری بات ہے کہ حکومت کے پاس تو کوئی سٹریٹیٹی ہے نہیں یا تو اس وقت جھوٹ بولا تھا یا اب ان کے پاس کوئی صحیح بات کرنے کے لئے نہیں ہے اب جب 20 اپریل کی اب اس سال فیوری کے اندر جب دوبارہ باتچیت شروع ہوئی اور کہا گیا کہ جی آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جارہا تو جی 20 اپریل کی ڈیڈلائن آئی اب حکومت کے پاس کیا سٹریٹیٹی تھی ایک ناہل حکومت کے پاس کیا سٹریٹیٹی ہوتی گرفتار کر لو صاحب رزی کو گرفتار کر دے کیونکہ والد صاحب تو ان کے وفات پا گئے ہیں آجا جی گرفتار کر اب گرفتاری جب ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے یہ کسی بھی حکومت کو معلوم ہوگا کہ اعتجاج ہوں گے پروٹیس ہوں گے سٹن ہوں گے اور اس سے کیا ہوگا عام شہری جو ہیں ان کی جو ایک معمول زندگی ہے وہ متاثر ہوگی اور ہوئی کل میں سن رہی تھی ہمارے موجودہ وزید داخلہ جو ماضی کے اندر بڑے کھلے عام اس ٹی ل بی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن ہمارے لئے ایز مسلم ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے سب سے محترم ہے اور ہماری جان قربان ہے لیکن طریقے کار ان لوگوں سے بات کرنے کا کچھ اور ہونا چاہیے تھا شمیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ وہ بات کر رہی تھی مذاکرات کر رہے تھے لیکن بریچ ہو رہے تھے مذاکرات اس تنظیم کی طرف سے لیکن اب گورنمنٹ نے کام اچھا کام تو کیا ہے کہ بان کر دیا ہے اس کو کل ادم خرار دے دیا اس کو دیکھیں میں اس پر آرہی تین سو چالیس پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر بہت افسوسنا چیز ہے اس تمام سٹنس پہ نا جانے کتنے ہسپتالوں میں جس میں آکسڈن نہیں پہنچ سکی ہے لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ایمبلنسز تھا اس کی ذمہ دار کون ہیں اس کی ذمہ دار ریاست ہیں دو دن بعد ملک کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن جو جانے چلی گئی جو لوگ متاثر ہوئے جو میں تو بلکہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ پریشان تھے کسی کا والد فسے ہوئے ہیں کسی کے گھر والے فسے ہوئے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں دعائیاں دے رہے ہیں لیکن اس ملک میں حکومت ریاست نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی دیکھیں جو ہوا غلط ہوا یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اسے کوئی سفر نہیں کرے گا لیکن اس طریقے سے مظاہرین کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بہتر طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں ڈائلوگ میں انگیج کریں آپ ان سے باتچیت کریں ان کو سمجھائیں کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا لوگ پورا ملک متاثر ہو رہے ہیں لیکن آج کیا نتیجہ ہوا کہ آلمی سطح کے اوپر فرانس نے لوگوں کو واپس بلالیا ہے اور نا جانے کب تا تمام سفارتکار خانے بند رہیں گے اور معاملات وہاں بھی تاتل کا شکمات ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی ابھی بھی کیا سٹریجی ہے حکومت کے پاس یہی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں گے کابینہ سے جائیں گے کابینہ سے اس کو انڈوس کرائیں گے آگے کیا what next اگر یہی تنظیم کسی اور نام سے آ جاتی پھر آپ کیا کریں گے ایک کو بین کریں گے دوسرے کو کریں گے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک نام سے اگر ان سے اوپر پابندی لگا دی تو وہ دوسرے نام سے آگئے ہیں یہ ہو چکا ہے یہ بہت بڑا concern ہے اس concern میں جواب ولید اقبال صاحب سے ضرور لوں گی کافی بڑا concern ہے یہ مائزہ حمید صاحبہ جو ایک مذہبی تنظیم کی طرف سے پچھلے تین چار دن سے پاکستان کو یرغمال بنا رکھا ہے اور جو اس کا عالمی سطح پر image گیا ہے جو فرانس نے اپنے شہیوں کو آج واپس بلالیا ہے ہدایت کرتی ہے برطانیہ پہلے ہی ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال چکا ہے سٹائٹ اپ کی لسٹ میں ہم ویسے ہی شامل ہیں تو یہ کس طرح سے پاکستان کا image ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ہم انتہا پسند ریاست اور انتہا پسند قوم نہیں ہیں مائزہ حمید صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گریدا میں آپ کا tweet پڑھ رہی تھی ابھی تھوڑی دن پہلے اور جو آپ نے tweet میں لکھا ہے وہ بلکل صحیح لکھا ہے کہ جو بین القوامی طور پر جو ہمارا image ہے وہ صحیح نہیں جا رہا اور ایک شدت بسند قسم کا ملک جو ہے وہ اس کی image جا رہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا state سے بہت بڑا تعلق ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر سے بہت بڑا تعلق ہے اور پچھلے دنوں جو incidents ہوئے ہیں اس میں ہمیں جو انٹیریئر منسٹر نے کئی نظر نہیں آئے کہیں ہمیں جو ہے کوئی کنٹرول کرتا وہ نہیں نظر آیا سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر state نظر نہیں آئے گی تو obviously لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں گے اور جب قانون لیتے ہیں تو پھر اس طرح کی image تو باہر جائیں گی لیکن اس کو ٹھیک کے سکھ کیا جا سکتا ہے مائیسا آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی پارلیمان کو قدار دا کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کے کٹھے ہو کے کم اس کم گورنمنٹ کو یہاں پہ سپورٹ کرنا چاہیے جو بھی ایکشن لینا چاہے ریاست کی رجب برقرار رکھنے کے لیے گریدہ بات تو جو ہے ذرا کڑوی ہے لیکن بات ایک بڑی سچائی والی ہے کہ کوئی حکومت کی طرف سے پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی ہاتھ بڑھائے اور باقی پارٹیز کو جو ہے ملا کے ان سے کوئی مشاورت کرے اگر ان سے اگر وہ جو ہے ان کی فیرونیت ختم ہو اگر ان کی فیرونیت اجازت دے تو پھر شاید وہ باقی پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں اور شاید وہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی مشاورت کرے لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا ان کا زیادہ در ابھی تک کانسنٹریشن یہی ہے کہ وہ انتقامی کاروائیوں پر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں جھوٹے ریکارڈ بنانے میں جو ہے وہ ملوث ہیں اور یہ کام جو ہے جو سٹیٹ کی لاکانونیت ہے یا اور ایشیوز ہیں جیسے کوویڈ پھیلاوا ہے اس وے جو ہے وہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لینا چاہتے اور جب بھی پارلمان میں کہتے ہیں کہ ہم آن بورڈ لے رہے ہیں تو پھر یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ آن بورڈ آتے ہیں تو صرف این آر او مانگتے ہیں اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کیونکہ میہ شباز شریف صاحب جو ہے کوویڈ کے دنوں میں جب یہاں پہ شدید کوویڈ تھا اس وقت پاکستان آئے تھے اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا حکومت کی طرف کہ وہ آکے جو ہے شامل ہوئے ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کوویڈ کو ہتم کرنے میں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ لیکن مائزہ صاحبہ این ارو کا الزام تو گارمنٹ لگاتی تھی سو لگاتی تھی اب تو پیوز پارٹی بھی دبے دبے الفاظ میں ڈیل کے الزامات لگا رہی ہے کہ جی شہباز شریف آپ کے رہا ہوئے حمزہ شہباز آپ کے رہا ہوئے نواز شریف آپ کے رہا ہو کے باہر بیٹھے ہیں مریم نواز کو بتانے گریفتار کرنے سے دس دن پہلے بتانا ہے تو الزام تو اب آپ کے اپنے سابقہ بلکل حالیہ اتحادی ٹی وز پارٹی بھی لگا رہی ہے اس پہ سوالات کرتے ہیں جی ایک چھوٹی سے بریک کے بعد لسٹے کا شورٹ کوئی بریک سینٹر ولید اقبال صاحب شمیلہ فاروقی صاحبہ مائزہ حمید صاحبہ میرہ حت موجود ہے جی ویلکم بیک آفر در بریک سینٹر ولید اقبال صاحب اب بات کریں گے کچھ سیاست کی کل شہباز شریف کی زمانت منظور کی لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کے فوراں بعد ہی شریف فاملی کا جو رائیوین میں گھر ہے اس کے ان کی زمین کے خلاف ان کے گھر کے خلاف نون لیگ الزام لگا رہی ہے کہ جی گھر ان کا پنجاب گارمنٹ جو ہے وہ گرانا چاہتی ہے آپ بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ابھی جو مائزہ صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ انتقانی کاروائیاں گارمنٹ فوراں شروع کر دیتی ہے کیا کہیں گے مرید اکبال کا دیکھیں وہ بیل والے کیس کو تو میں نے کچھ نہ کچھ فالو کیا تھا حالانکہ میرا تعلق خود بھی قانون کے پیشے سے ہے میں قانونی معاملے پر اپنا زیادہ تفصیل سے بات کرنا پسند نہیں کرتا انلیس کہ میں نے اس کو فائل کریا میں آپ سے صرف سیاسی معاملے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میری عرض سن لیں میری عرض سن لیں میری عرض سن لیں پلیز میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں میری عرض یہ ہے کہ میں یہ جو ان کی رائیوینٹ کی پراپٹی والا معاملہ ہے اس کے بارے میں میں نے کوئی ڈاکیمنٹ نہیں دیکھا خود لیکن جہاں تک مجھے کچھ اندازہ ہے جو میں نے ٹی وی یا اس پر اخبار پر جو بات دیکھی ہے یا سنی ہے اسے یہ ہے کہ کوئی اس کے کسی انتقال میں کوئی غلط کاروائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ ٹرانسفر غلط تھی یا ایسا کوئی بات ہے لیکن میں اس لئے عرض کرنا میں زیادہ تفصیل سے بات کرنا پسند اس لئے نہیں کرتا کیونکہ میں پورے اس سے آگاہ نہیں ہوں اس کے جو فیکٹ ہیں خاص کر جو جو زمین کے جو معاملہ ہے اس کے اوپر لیکن جہاں تک ان کے بیل کا معاملہ ہے وہ تو اکثر بیل بیل کے حوالے سے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بریوزما ہو گئے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ جی وہ جو ابھی فی الحال آپ کی جو ٹرائل جو ہے وہ چلتا رہے گا لیکن آپ کو حراست میں رہنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے انویسٹیگیشن وغیرہ جو بھی ہونا ہے وہ آپ کو ہر پیشی پہ آنا پڑے گا لیکن حراست یا کسٹڈی سلانا ضروری نہیں ہے لیکن شبان شریف کی بیل ملید اکبال صاحب نونلی کہتی ہے ملید اکبال شریف کے خلاف نہیں یہی تو ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر اب ساد رفیق صاحب کو بھی بیل میں فائنلی سپریم کورٹ نے ریلیف دی یا حریف عباسی صاحب جو ہیں وہ کنوکٹ ہو گئے تھے لیکن اپیل میں گئے میں ہیں تو وہ اس وقت فری ہیں ایکچولی ہمارے یہاں ذرا سختی زیادہ ہے ہمارے قوانین میں بہت سے ملک جو ہیں خاص کر ہم سے ملتے جلتے ہیں جو کامن ویلت کے اور برطانیہ جہاں ہے وہاں تو سارے کا سارا ٹرائل جو ہوتا ہے اگلیس کہ آپ نے کوئی قتل کیا ہو یا ایسا کوئی چیز ہو کہ آپ ڈینجرس ہیں آپ کا فری ہونا وہ نارملی لوگ جو ہیں وہ حراست میں نہیں ہوتے جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے وہ ان کے وہ خاص لگا دی جاتی ہے کہ ان کی مومنٹس مانیٹر ہوتی ہیں اور ان کو پرسنلی اپیئر کرنا پڑتا ہے ہیئرنگ پر لیکن اس کا میریٹس سے کیس کے زیادہ تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ٹرائل چلتا رہے لیکن حراست میں ہونا سیاسی طور پر شہباز شریف کی رہائی حمزہ شہباز پہلے رہا ہے سیاسی طور پر شہباز شریف کی رہائی آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے لیے آپ کی گورنمنٹ کے لیے کوئی پرابلمز کیریٹ کر سکتی ہیں میرا تو نہیں شہال I don't think so بلکہ میں ایک منٹ کے لیے اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے نہ اپنا کوئی بجائے اس کے کہ جو ویسے منظر عام پر اور جو تجزیہ نگار جو لکھتے ہیں وہ تو اکثر ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ مسلم لیگ این میں اور یہ ویسے بھی واضح نظر آتا ہے کہ مسلم اور آپ نے اپنی تمہید میں بھی یہ کہا تھا پروگرام کی کہ ایک طرف پی ڈی ایم میں آج کل جو یہاں ان کے ہیں موجود افراد اس کی قیادت میں سے فضل الرحمن صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ ان کا ایک بڑا ایکسٹریم ویو ہے اور بڑا مضاحمتی قسم کا ویو ہے یا کیا جو آپ نے لفظ استعمال کی ہے مضاحمت اور دوسری طرف شمیہ شباز شریف یا ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جی وہ مفامت میں یا فلیکسبل جو ہے اپروچ رکھنا چاہتے ہیں کانفرنٹیشنل نہیں ہونا چاہتے ریاست کے اداروں پر حملے نہیں کرنا چاہتے اور اس طرح کی باتیں تو وہ جو شین والا تھوٹ ہے پورا ایک ایریا ہے بلکہ جب یہ پی ڈی ایم نے ایک مرحلے پر کچھ دو تین مہینے پہلے یہ استیفوں کے فیصلے کو ملتوی کیا تھا تو یہ ساری بات جو ہر اخبار میں اور ہر چینل پہ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی بہت بڑا سخ کا سانس لیا ہے پی ایم ایل این کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے کہ جی ہمیں استیفیں نہیں دینے پڑ رہے سو میرے خیال میں ان کا حکومت کے لئے مسائل بلکہ ہم تو ویسے ہی آپ نے آٹھ تین پہلے پرائیم میریسٹر نے جو اپنا ہمیں سپوکس پرسنز میٹنگ میں ہمیں اپنی کارکردگی پر فوکس کرنا چاہیے ہمیں اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ وہ ہیں اور وہ اگر ہیں تو کیا کریں گے آپ کی کارکردگی پر بھی آ جاتے ہیں اور خاص طور پر پچھلے کچھ ایک مہینے کے اندر اندر آپ لوگ پیٹرول پرائیسز مسلسل گرا رہے ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ بلاول بھٹا صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں جب شہباشری صاحب جیل میں تھے اور ایک نہ کسی نہ کسی سطح پہ کسی نہ کسی لیول پہ لائن اور لینٹ ملتی ہے اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مفاہم آنا سیاست ہے اور جو شہباشری کی ہمیشہ سے رہی ہے تو اب شہباشری تو باہر آنے والے ہیں تو ورکنگ ریلیشنشپ پیپلز پارٹی کی شہباشری کے ساتھ مزید انکریز ہو سکتی ہے اور کچھ پی دی ایم کی سامت ذرا سی ڈیریکشن چینج کر کے کوئی باپس اتحاد زور پکڑ سکتا کے نہیں دیکھیں گریدہ ہمارے لیے تو پہلے بھی شہباشری صاحب اتنے محترم تھی جتنے آج ہیں وہ نیشنل سیمبلی میں آپ پوزشن نیڈر ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جیل میں تھے اور پی ڈی ایم کی نقششتیں ہوتی رہیں لیکن تمام معاملات پہ ان کو بڑی باقائدگی سے پیپلز پارٹی ان کو آگاہ کرتی رہی اور بلاوال بھوٹو زرداری صاحب ان سے جیل میں بھی ملکیا ہے اور ظاہری بات ہے کیونکہ ہم تو سے ایک ہی جماعت سمجھیں نا وی ڈونٹ تنک کہ مریم اور نواز ایک جماعت ہیں اور حمزہ اور شباز ایک جماعت ہیں ہم تو سے ایک ہی جماعت سمجھیں لیکن ایشو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب پہلے بھی اسیفوں کا معاملہ آیا تھا تو پیپلز پارٹی نے ہی تمام پی ڈی ایم کے شرقہ کو قائل کیا تھا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے اور ہمیں میدان سالی نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں بائی الیکشنز بھی لڑنے چاہیے اور ہمیں سینٹ کے انتخابات ملے ہیں اور آج یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا اب جو کہ حالات اور معاملات پی ڈی ایم کے ہیں جس میں سے میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این کلکل بات صحیح ہے کہ ہی آسو بلیس کے مفامت کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ آگے چلنا چاہیے میں بھی وہ باہر نکل کے ایک قلیدی کردار ادا کر سکیں بٹنی پی پی این پی ایم ایل این اور اس کے علاوہ تو ظاہری بات ہے کہ ابھی جو معاملات ہیں تو وہ تو اس نہج کے اوپر ہیں جہاں پر کسی نہ کسی کو تو بیچ میں پڑھ کے یہ معاملات تیکھ آنے پڑیں گے اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ شباز شریف کردار ادا کر سکتے ہیں مولانا فضل رحمان ایک قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دونوں جماعتوں سے ان کی بڑی قربت ہے لیکن جس قسم کی بیانات ان سے آ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ اس اس معاملے میں شاید ان کا ایک فیلئر ہمیں نظر آئے کہ وہ نہ کر پائیں یا نہ کرنا چاہیں تو میں بھی شباز شریف جو ہے وہ اس میں لیل لے لیں مائزہ حمید صاحبہ شباز شریف جب آج کل میں رہا ہو جائیں گے ابھی تک تو ہوئے نہیں چوبیت گھنٹے میں زمانت کا فیصلہ آنے کے بعد بچائید کل پر سو تک رہا ہو جائیں تو اس کے بعد پھر مسلم لگ نون کی جو سیاست ہے وہ مساہمت کی طرف ہی رہے گی یا مفاہمت کی طرف جائے گی حکومت کو تو خطرہ نہیں ہے شباز شریف بھی اگر باہر آ جائیں تو لیکن پیپلز پارٹی کو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ورکنگ ریلیشنشپ بیٹر ہو سکتی ہے تو کیا سیاست اختیار کرے گی نون لیکی اب دیکھیں پہلے تو میں دو تین چیزیں منچن کرنا چاہتی ہوں ولید اقبال صاحب نے کہا کہ وہ ابھی انہوں نے وہ نہیں پڑھا کہ کیا فیصلہ ہے شباز شریف صاحب کا یا دیگر جو انتقامی سیاست ہو رہی ہے رانہ سنا اللہ کے خلاف ہو رہی ہے مریم نواز صاحب ہوں ہوں شباز شریف صاحب بھی دو سال تقریبا اتصاب کا سامنا بھی کرتے رہے ہیں اندر رہے ہیں حمزہ شباز صاحب بھی اندر رہے ہیں ان کے لئے تو اتنا بھی تکلیف دے تھا کہ نیشنل اسیمبلی میں پرڈکشن آرڈری جو ہے وہ دے دیتے اجازت دے دیتے کہ وہ نیشنل اسیمبلی میں ات لیس اجلاس کو جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پورس میں پارٹسپیٹ کر سکتے تو بات یہ ہے کہ دل تو بڑا نہیں ہے پی ٹی آئے کا ابھی بھی اولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اوپر بات نہیں کرنی تو جو پی ڈی ایم کے اوپر بات نہیں کرنی اوپیسی نہیں کرنی کیونکہ آپ لوگ تو صرف کانسنٹریٹ کر رہے ہیں آپ کی تو توجہ صرف یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح انتقام لے سکیں کسی نہ کسی طرح پروف کر سکیں کہ شریف خاندان نے کسی طرح کرپشن کی ہے اور اس میں آپ کو شدید قسم کی جو ہے ایمبرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے فور ایجزمپل جی ابھی اگر میں ایک دو چیزیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں لکھا ہو ہے کہ پنجاب بیروکریسی کو فورس کیا جا رہا ہے کہ ان کے بوسس کی طرف سے کہ ریکارڈ جو الیجیڈ الوٹمنٹ کا ہے اس کو جو ہے وی آر آسٹ ٹو فریم دوکیومنٹ بائی حک اور کروک اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہو ہے ہی ٹول می کہ اس کو جو ہے طریقے سے کر لیں جلدی نہ کریں لیکن اس کے بعد پھر بھی جو ہے جو کمیشنر ہے اسے کہا گیا کہ آپ کے پاس جو مرضی ڈاکیومنٹ ہو اس کو لینڈ الوٹمنٹ کو آگے پیچھے کر کے جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ شو کریں کہ جو رائیوڈ لینڈ ہے اس کو کسی طرح یہ حکومت کی پروپٹی تھی اور اس کو جو ہے پنجاب خاندہ یہ حکومت کی پروپٹی کے اوپر بنا ہو ہے تو اس طرح کے حد کنڈے استعمال کیے جائیں گے جب حکومت کی طرف سے اپنے افسروں کو کہیں گے کہ یہ جو ہے چوری سے کسی طریقے سے بھی کیونکہ ان کو تھریٹ کر کے جو ہے اپنا لینڈ کا ریکرڈ جو ہے اس کو آگے پیچھے کر کے پروف کر دیں کہ نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب یا پوری فیملی جو ہے ان کا زمین کا جو معاملہ ہے وہ کرپشن کی طرف جاتا ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ کونسنٹریشن حکومت کی کس طرف ہے نا کار کردگی کی طرف ہے اور پی ڈی ایم کر دی ہے نا کار کردگی تو گارمنٹ نے بیتر کرنیشن کر دی ہے ایک مہینے کے اندر چار سے پانچ سو پر کٹرول کی پرائیس کم ہو رہی ہے جب کیا مہنگائی ختم ہو گئی کیا جو ہے غلاق قانونیت کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو گیا کیا جو میرے پیچھے کیمرہ میں نے ان کی سیلری جو ہے وہ بڑھ گئی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا کسی کو بھی عام عوام کو جب آپ ٹرکل ڈاؤن کریں نیچے جائے تو آپ آپ ایک ایک بندے سے پوچھتے کہتے ہیں پی ٹی آئی سے جان چڑھیں ڈسکا کا الیکشن اسیس کا پروف ہے اب بات یہ ہے کہ آپ پوچھنیے پی ٹی ایم کا پی ٹی ایم جو ہے دیکھیں ایس اپوزیشن کی دونوں پارٹی اپوزیشن میں میری بہر شرمیلہ فروکی بیٹی ہم لوگ اپوزیشن میں ہم لوگ نے عوام کے لیے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہی دینا ہے اب جس طرح جس طرح دینا کیا آپ لوگ نے ختم کر دی ہے الزامات لگاتے ہیں پیپلز پارٹی سے حکومت کی بی ٹی ہے اسٹابلشمنٹ سے ڈیل کر رہی ہے تو ٹف ٹائم آپ نے کہاں دینا مائزہ صاحبہ دیکھیں ہمارا ہمارا سٹائل یہ تھا کہ صرف یہ بیانیہ ہے کہ آئین اور کانون کی بہلا دستی اور ووٹ کی کو عزت دو اور یہ حکومت کو بہا نکال 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 پارٹی سے ووٹ لے تو وہ چیزیں ہماری ریزرویشن تھی دوسرا شکریہ یعنی کہ آپ کے لیے آپ کے مطابق آپ کے مطابق نجات دلوانا وہ امپورٹن نہیں تھا جب مطابق 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 مولانا صاحب نے بہت کی پریس کونس سی کہ اب بھی درواز کھولے ہیں بات چیز کر کے مطابق حال ہو سکتے بات یہ ہے کھولیٹکل مچوریٹی کا جو ہے پیپلز پارٹی نے ایک ہاتھ پڑھانا ہے ان کے سینئرز میں ہے وہ یہ کر سکتے ہیں اب دوسری طرف ہم لے کے جائیں تو ہم میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس پی دی ایم کے معاملے کو آپ رہنے نہیں کیونکہ ہمارے لیے سب سے اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے اس کو کسی نہ کی طرح اپنے مائز صاحب آپ نے بڑا لمبا جواب دیا لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد مریم نواز صاحبہ کی چاہتی ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئے کے اندر ان کو ٹی کی فکر کرنی چاہیے ہم لوگ کو کوئی فکر نہیں ہے شہباز شریف شریف مریم نواز اور حمزہ شباز سارے جو ہیں ان کی ایک لائن آف ایکشن ہوئی یہاں پر مائزہ حمید صاحبہ کا جواب آگیا شمیلہ فاروقی صاحبہ سینٹر ولی ریب صاحب سے مزید سوالات کرنے ایک چھوٹی سی بریک کے بار سٹے ویدار شمیلہ سائی پارٹی کو سیاسی میچوٹری دکھانی ہوگی نون لیگ بار بار مطالبہ کر رہی ہے مولانا نے آپ لوگ آفر کر دی کہ جی واپس سریدہ ہم نے شروع سے ہی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے یہ پی دی ایم جو ہے یہ پی پارٹی کا لگایا ہوا پودا ہے اور پی پی پارٹی کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے تمام مختلف سوچ رکھنے والی اپوزیشن کی جماعت وں جسے حکومت کو بہت بڑا دھچکا پہنچا اب جناس پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو پی ڈی ڈی ایم نہیں چھوڑی اب ان کی طرف سے بچکانہ حرکت ہے وات سی گروپ سے ڈیلیٹ کے جا رہے ہیں بچوں میں ہوتی نراث ہو جاتے ہیں گروپ میں سے ڈیلیٹ کے ساتھ ریلیف مل رہا ہے پہلے مریم صاحبہ کو یہ ملا کی جناب دس دن پہلے گرفتاری سے دن پہلے بتا دیں گے آپ گرفتار کرنے والے ڈیاروے دن اب شباب شریف صاحب کی زمانت ہوئی ہے تو اگر یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے تو کچھ اچھا دو سال جیل میں زمانت ہمارے ہمیں کو ریلیف ملتا نا عدالتوں سے نہیں تو یہ ساتھ باتیں بڑی بچکانہ ہیں یہ زیب نہیں دیتی پولیٹکل سکیورٹی کا مظایرہ کریں ان کو جو بھی معاملات تیہ کرنے تھی یا شکایت تھی تو انٹرنل میٹنگ کریں اس میں بات کرنا اور بیانات دینا اور پھر بیانات پہ بیانات دینا یہ غیر مناسب ہے وری اکبال سب آپ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے تو پی ڈی ایم کی حالت سے نون پی 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 کے درمیان جو بھی اعتماد کا فقدان ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ خطرہ دیکھیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خطرہ اپنے آپ سے ہے ہمیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر ہماری کارکردگی پہلے میں عمومی بات کرتا ہوں اگر ہماری کارکردگی میں کوئی کمی بیشی ہے کوئی خامی ہے تو بھائی یہ ان کی رائے ہوگی اصل رائے تو عوام کی ہونی ہے اور ہوگیا تھا کہ ان کی حکومت دوہزہ رکھارہ میں نہیں آرہی اس کے بعد جس طرح سے اس کو مضبوط بنا کے جس طرح کو سمت دی ہے اور آپ یہ ٹھیک نوٹ کی یورو بارنڈ ہم فلوٹ کرتے ہیں اور اس دن وہ فلوٹ ہوتا ہے جس دن فنانس منسٹر تبدیل ہوتے ہیں اور وہ دوگنے سے زیادہ اوور سبسٹرائب ہوتا ہے سب سے ٹاپ پرفارمنگ سٹاک مارکٹ ہماری ہے سٹرانگس کرنسی ہماری ہے سٹرانگس سکیل کے علاوہ اکانومی کے علاوہ یونی ڈیمینشنل پروگرام جو تھا بی آی ایس پی اس کو ملٹی سیکٹر پروگرام بنایا ہے پوبرٹی اویییشن کا یہ کارکردگی میں اور میری کارکردگی کہ گنواز سکتا ہوں وہ نہیں ختم ہو رہی ہے بھی ٹھیک ہے آپ کے ٹائم ختم ہو رہا میں بات کر دیتا ہوں لیکن یہ والی چیزیں جو ہے ہم اسنشاللہ کسی اور پروگرام میں تفسین سے دسکس کریں گے یہی سے دسکس کریں گے اسی پر ایک اور پروگرام ہو سکتا تھا اور نون اور پیپلز پارٹی یہاں پہ کٹھی ہو سکتی تھی آپ کے خلاف آپ کی کارکردگی پر برٹ تینکیو ویلی مچ سینٹر ولی دکباز شامیرہ فاروکی صاحبہ مائزہ حمید صاحبہ یہ تاج کا پروگرام آز تھی کمون وی کو نماندے انشاءاللہ اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ